اسلام علیکم دوستو مید آپ لوگ سب خریر سے ہوں گے آج ہم انتہائی مطلوب ریسیبی لے کے آئے ہیں کٹوہ گوشت ہریپور ہزارہ ایپٹ آباد اٹک پشاور والی سائٹ پر یہ بے انتہا پسند کی جانے والی ریسیبی ہے میں نے آج سے تقریباً بیس سال پہلے ہریپور ہزارہ سے یہ کٹوہ گوشت کھایا تھا انتہائی لذیذ زبردست بے انتہا کمال کی ریسیبی بنتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ انگریڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی مین انگریڈنس اس کے لیے پیاز، ٹماٹر، ادرک لسن کا پیسٹ اور گوشت ہے میں نے بیف کا گوشت لیا ہے یہ تقریباً ہم نے تھوڑی سی نسبتاً بڑی بوٹی لی ہے یہ دیکھیں اچھا اس میں جو مسالہ جاتا ہم آپ کو سالسال بتاتے رہیں گے نمک، ہلدی، مرچ، دنیا اور گرم مسالہ بس اس سے زیادہ نہیں ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے لیا تقریباً آدھا لیٹر پانی اس میں جائے گا یہ تقریباً ڈائی کلو کے قریب ہم نے گوشت لیا ہے ہیڈیوز میں تقریباً تین کے جی بن جاتا ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ٹماٹر تین ادر درمیانے سائز کے ہیں پیاز جائے گا تین ادر درمیانے سائز کے ہیں اور ون ٹیبل سپون ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا بس بھی اس کو ہم تھوڑا سا ہنائیں گے کٹوا گوشت کو کٹوا گوشت اس علاقے میں اس لیے کہا جاتا ہے یہ مٹی کے مٹکوں میں یہ بنایا جاتا ہے مٹکے کو بیسیکلی اس کو کٹوا کہا جاتا ہے اگر چھوٹا ہو تو اس کو کٹوی کہا جاتا ہے ریسپی ہے لو فلیم پر اس کو پکایا جاتا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے اس کو لگتے ہیں اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم لو فلیم ہم چلائیں گے بند کر دیں گے چاریس منٹ کے بعد ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے جی تو دوستو اس کو گائے بگائے ہم نے خلاتے رہے ہیں تقریباً بیس منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور پچیس منٹ ہم دیں گے اس کے بعد ہم اس میں مسالہ جاتا ہے کریں گے جی دوستو گوشت کافی آتا گل گیا ہے یہ تقریباً ہم نے پینتاریس منٹ تک اس کو گلنے کے لیے رکھا تھا خوشبو ابھی سے کافی اچھی آنے شروع ہوئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون ریڈ چلی ہاف ٹی سپون کے قریب ہم حلدی ڈالیں گے دو ٹی سپون کے قریب ہم نمک ڈالیں گے اچھا جی اس کو تھوڑی دیکھ کے لیے ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ اچھا طریقے صحیح ہے جازب ہو جائے دائیسو ایمن کے قریب پائل ڈالیں گے یا گھی ڈالیں یا بناسپتی گھی ڈالیں آپ کی جو مردیاں وہ کریں حسب زائقہ آپ اس میں نمک بگیر آئیڈ کریں جب اس حالا نہیں تھوڑا سا کھٹا ہوا دھنیاں وہ ہم اس میں ابھی سے آئیڈ کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے لکھیں گے پھر اس کے اندر پانی تھوڑا سا آئیڈ کریں گے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ اتنا ٹائم کیسے کٹے گا بہت اچھی بات ہے آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں اتنی دیر میں ہمیں سبسکرائب کیجئے فرنڈز اور فیملیز میں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولئے گا تاکہ اچھی اچھی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں یہ دیکھیں اس کا کیا عالی کلر آگیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے یہ پانی ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو اب ہم نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک جو ہے نا ہرکی آنچ پہ چلتے رہنے دینا تاکہ یہ اچھے طریقے سے گال جائے جی دوستو فائنلی ریش آؤٹ کر لیا اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پہلی ہی بائٹ آپ کے موں میں جا کے اس طرح گلے گی کہ مزہ ہی آ جائے گا اور اپنے نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا چار سے پانچ بجے کے درمیان ہم کوشش کریں گے آپ اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نئی ریش بی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان